بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم سائمین اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ خوش رہے ہیں بہت بڑی بری خبر سعودی عرب میں چار ہزار پاکستانی گرفتار سعودی عرب کی حکومت نے چار ہزار پاکستانیوں کے پاسپورٹ کو بھی بلا کر دیا ہے جو عمرہ ظاہرین کے بھیس میں بدل کر پاکستان سے سعودی عرب کی طرف جاتے ہیں اور وہ کون کون سے وہاں پر کام سر انجام دیتے ہیں جن کی وجہ سے سعودی حکومت نے وہاں پر چار ہزار پاکستانیوں کے پاسپورٹ کو بلا کر دیا ہے اور ان کو سات سال کے لیے بھی اب جرمانہ آئیت کر دیا ہے کہ وہ دوبارہ سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکیں گے محترم سائمین پاکستان کی طرف سے ہزاروں پاکستانی ہر سال عمرہ کی غرص سے جاتے ہیں لیکن وہاں پر عمرہ کی بھیس میں جا کر وہ دوسرے کام سر انجام دیتے ہیں اور پاکستان کی بدنامی کا بھی باعث بنتے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی حکومت نے چار ہزار پاکستانی شہریوں کو بھیگ مانگنے اور دیگر جرائے میں ملوث ہونے پر گرفتار کر رکھا ہے اس کے علاوہ ان پاکستانی شہریوں کے پاسپورٹ سات سال کے لیے بلاک کیے گئے ہیں سعودی عرب میں گرفتار جو ساٹھ فیصد سے زیاد شہریوں کا طالب صوبہ پنجاب اور خیبر پختون خاصے ہیں اس کے علاوہ حکام کی جانے سے گرفتار افراد کو پاکستان واپس آنے کے لیے ایمرجنسی سفری دستورات جاری کے جا رہے ہیں پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار شہریوں کو سعودی عرب سے ڈیپورٹ کرنے کا آپریشن جل شروع کیا جائے گا اور پاکستان پہنچنے پر ان ملزمان کے خلاف کارنی کاروائی کی گئے گی محترم سہمین یہ وہ کون سے پاکستانی ہوتے ہیں اور جو وہاں پر جا کر بھیگ مانگنے کا کام شروع کر دیتے ہیں اپنے ملک کی بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رہے کہ وفاقی تحقیقردی انجنسی ایف آئی کے نے ملتان ائرپورٹ پر بھی کاروائی کرتے ہوئے سعودی عرب میں جانے والی پروازوں میں امرہ ظاہرین کے بھیس میں سوار آٹھ مبینہ بھیکاریوں کو جہاز سے اتار دیا تھا ایف آئی کے بیان کا مطابق امیگریشن کے دوران معلوم ہوا کہ یہ گروپ بھیگ مانگنے کے مقصد سے سعودی عرب جا رہا ہے گروپ نے ایک لاکھ پچاسی ہزار پائے کی رقم ایک جعوید نامی شک کے حوالے کی جس نے ان کے ویزوں کے حوالے سے کبھی کاروائی کی ہے ایف آئی کے بیان میں کہا گیا کہ ان افراد نے کہا کہ وہ وہاں بھیگ مانگیں گے اور بھیگ کی آدھی رقم نائے بجنٹ کے حوالے کر دی جائے گی گروپ کے بیانات میں لے کر ان کے پاسپورٹ قبضے میں لے لئے گئے ہیں اور مسکورہ مسافروں کو قانونی کاروائی کے لئے ملتان میں ایف آئی کے انسانی سمگلنگ اور سمگلنگ ونگ کو بھیج دیا گیا ہے ایف آئی نے مزید کہا ہے کہ ملزمان کے خلاف ٹریفکنگ اینڈ پریسنز ایک دوہزار اٹھارہ کے مطابق مقدمہ درج بھی کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ یہ بھی واضح رہے کہ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے بیرم ملک سفر کرنے والے مبینہ بھیکاریوں خلاف کر رہی ہے اس کا عروی سے دو روز قبل بھی ایف آئی نے عمرہ ظاہرین کے بیس میں سعودی رب میں جانے کی کوشش کرنے والے سولہ مبینہ بھیکاریوں کو اسی ائرپورٹ پر پرواز سے اتار لیا تھا اس گروپ میں سولہ افراد شامل تھے جن میں ایک بچہ گیارہ خواتین اور چار مرد شامل تھے انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں بھیک مانگنے سے حاصل ہونے والے کمائی کا آدھائیسہ اپنے سفر انتظامات میں شامل ایجنٹوں کو دینا ہوگا اور یہ گفتاریں اس وقت عمل میں آئیں جب سمندر پار پاکستانیوں کی وزارت کی جانت سے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برہ سمندر پار پاکستانیوں کے سامنے یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ بھیکاریوں کو بڑی تداد میں غیر قانونی ذرائع سے بیرین ملک سمگل کیا جانا ہے اور سب سے بڑی جو حیران کون اور افسوس ناک خبر یہ بھی ہے کہ وزارت کے سیکٹری نے سینٹ پینل کے سامنے انکشاف بھی کیا ہے کہ برین ملک پکڑے گئے بھیکاریوں میں سے نوے فیصد کا تعلق پاکستان سے ہے بہت زیادہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ پاکستانی عمرہ ظاہرین کے بیش میں جا کر وہاں پر بھیگ مانگتے ہیں اور جتنے بھی گرفتار ہوئے ان میں نوے فیصد کا تعلق پاکستان سے بتایا گیا ہے انہوں نے مزید بھی کہا کہ عراقی اور سعودی سفرہ نے اطلاع دیئے کہ ان گرفتاریوں کے وجہ سے اب جیلو میں بہت زیادہ بھیڑ بھی جمع ہو گئی ہے محترم شاہمین یہ بڑے افسوسناک خبر ہے کہ پاکستان کی طرف سے عمرہ ظاہرین کے بیش میں جا کر یہ وہاں پر بھیکاریوں کا کام کرتے ہیں اور اپنے ملک کی برنامی کا بھی باعث بنتے ہیں تو اس کے انصدرات کے لیے حکومت کو کوشش بھی کرنا چاہیے اور ایسے ٹریول لیجنٹس اور ایسے ٹریول کمپنیوں کو بھی بین کر دینا چاہیے تاکہ جو ہے یہ پاکستان اور پاکستانی عمرہ ظاہرین یا حج پر جانے والے جو آزمین حج ہیں ان کی برنامی کا باعث بھی نہ پکیں امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب کر لیں اللہ پاک ہم سب کا آمین آسر ہو اللہ حافظ